ایک کامیاب معاشرہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ان کے مسائل کے حل ملے چاہے وہ مسائل جو ہے وہ کلیکٹیو ہو انڈویجول ہو وہ ان کے بزنس سے تعلق رکھتے ہو وہ ان کے جو ہے ریلیشنشپ سے تعلق رکھتے ہو پیرنٹنگ یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے رکھتے ہو ان کو ان کے مسائل کا حل ملے اور اس کے لیے لوگ کسی کو اتنا قابل سمجھتے ہو اتنا اعتماد رکھتے ہو کہ وہ صرف بات کریں اور اپنے دل کا حال اس کے آگے سنائے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موڈل ہے سوسائٹی کا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص تیار کیے ہیں ایسے لوگ تیار کیے ہیں کہ جو ایک ایک فر جا کے پوری پوری قوم کو جو ہے وہ حل بیان کرتے تھے جیسے کہ ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یمن بھیجا ایک بندے نے ایک صحابی نے ان کو دین سکھایا ان کے دین سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کا علم دیا اور ان کی زندگیوں کے اندر پیش آنے والے جو اور پرابلمز تھیں جو مشکلات تھیں اس کے اندر بھی انہی کو ممبا بنایا کہ ان سے پوچھ کچھ کر کے ان سے بات چیت کر کے اپنے مسائل کا حل نکالیں تو یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے اشخاص تیار ہونے چاہیے یا ایسے اشخاص موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کو ان کی پرابلمز ان کی مشکلات ان کی گروت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کے کریئر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کے گھرے لوں مسائل یا اجتماعی مسائل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے حل جو بیان کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہوں تو اس کے اوپر المدرار انسٹیوٹ نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے کانسلنگ پروگرام جہاں پر ہم لوگوں کی پرابلمز کو اڈریس کرتے ہیں انڈووجیلی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کہیں جا کر اپنا سینہ کھول کر اور اپنا دل کھول کر ایک اعتماد کر کے لوگوں سے اپنا ذکر نہیں کر سکتے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پینل کے ساتھ ہمارے کانسلنگ پینل کے ساتھ آ کے وہ بات کریں اپنے مسائل کا حل پائیں اور قرآن و سنت سے اگر ہم اپنے مسائل کا حل نہ نکال پائیں تو میرے حساب سے اس سے بڑی بتنصیبی نہیں ہوگی کیونکہ قرآن و سنت ان سب فیسٹس کے اندر رہنمائی کرتا ہے چاہے وہ تعلق ریلیشنشپ سے ہو چاہے وہ ہیمن سیکالوجی کا کوئی تعلق ہو چاہے وہ انسان کے قلبی امراض ہو بے سکونی ہو ڈپریشن ہو چاہے اس کی آداد ہو جس کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے چاہے بچوں کی تربیت ہو چاہے بزنس کی ایکسپینشن ہو یا کریئر کی کانسلنگ ہو کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی اور کیا چیز حرام کی ہے اور کیا چیز آپ گروت کے اندر جو ہے وہ کمپرمائز نہیں کر سکتے اور کیا چیز آپ کمپرمائز کر سکتے ہیں تو میرے حساب سے اگر شریعت سے یہ پہلو لیا جائے تو زندگیوں کے اندر اتمنان بھی آ سکتا ہے سکون بھی آ سکتا ہے اور انسان اپنے کریئرز اپنے بزنس اپنی کلیکٹیو لائف اور اپنی انڈیویجل لائف سب میں جو ہے وہ ارتقاء کی طرف جا سکتا ہے ازاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی